یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو السلام علیکم حضرت میرا آپ یہ سوال ہے کہ میں نے آپ ایمیل پر بھی یہ میسیج کرنا تھا لیکن نظام نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کو وائس میسیج ہی بھیجتوں میرا سوال یہ ہے کہ ایک آئی بی سی آئی بی سی کیا چیز میں پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ آئی بی سی کفو فورم ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ بیجنیس کنسلٹینٹ یعنی سوطنتر بیپارک سلاہ کا نام سے پتا چل رہا ہے کہ بیپارک کا کرنے والے کو سلاہ دینا ہی ایک آئی بی سی کا ہوتا ہے اور یہ آئی بی سی ایک کا پرابندک مین شخص کا نام وہی ان سب چیزوں کو ہنڈل کر دیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو مہنگی مہنگی پڑھائیاں مہنگے مہنگے کوشش جو لوگوں نے اپنے یہ رکھی ہیں تو وہ تو بڑے بڑے لوگ اس کو ہنڈل کر پائیں گے پڑھ پائیں گے گریب تو نہیں پڑھ پائے گا تو انہوں نے اس ابھیان میں اس کو سارے کوشش اس کو کم کر کے یعنی اس کے پرائیس ویلو کم کر کے ایک گریب لوگوں تک بھی پہنچایا اس کا فنڈا اس طرح سے کام کرتا ہے کہ جو آئی بی سی بن جاتا ہے اس سے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی دوسرکا آئی بی سی بنائیں یعنی اس پورے نولیج کے بارے میں اسے بتائے اور وہ بھی اچھے سچھا لے کر خود اپنا بیپار کر سکتے ہیں سب سے بڑی بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ اس میں ارننگ اور لرننگ دونوں دی جاری ہے اور اس کے کچھ چارجز دی ہیں جو آئی بی سی بننا چاہتا ہے اس کے لئے اٹھاسی اجہ روپیا اس کے لئے رکھا گیا ہے جس میں سے وہ جب وہ اپنی ارننگ شروع کر دے گا تو اس کو ساٹھ ہزار روپیا ریٹن کر دیا جائے گا اور آئی بی سی کا دوسرا کام یہ بھی ہے کہ کوئی بیجنس مین ہے اور اس کا بیجنس نہیں چل رہا ہے رکا ہوا ہے اس کی گروہ تو وہ آئی بی سی والوں سے سلاہ لے کر تو بیجنس سے گروہ کر سکتا ہے تو وہ کیسے سلاہ لے گا ہم اس کے بارے میں بتائیں گے آئی بی سی وہ ہے اور جو سو میں سے سو کورس ہے اور پھر سو سے زیادہ کورس ہے ان میں سے ان کو ایک کورس بائن کر رو کہیں گے جب وہ کورس کو خرید دے گا یا پھر آئی بی سی بنے گا تو اس کا ہمیں چالیس پرسنٹیج ہمیں ملے گا یعنی جو سلاہ کار تھا تو کمائی ایک آئی بی سی کی اس طرح سے ہوتی ہے تو اب مجھے جاننا ہے کہ کیا یہ کمائی ہے ہمارے لیے جائز ہے رحمائی فرمائی آئی بی سی جوئن کرنے کے بارے میں جتنا اماؤنٹ آپ نے اس کے اندر بتایا ہے نا کہ دینا پڑتا ہے میرے خیال سے اگر اتنا اماؤنٹ آپ کسی دوسرے بزنس میں یا کسی دوسرے ٹیکنیکل کورس کے اندر بھی اگر لگا دیں گے نا تو کیریئر کے مقابلے میں زیادہ فائدہ ہو جائے گا ابھی لوگ کیونکہ مائنڈ لوگوں کا اس طرح بن چکا ہے کہ پچیس دن میں پیسے ڈبل والی سچویشن ہے اسی طریقے سے لوگ نئی نئی چیزیں لے کر آتے ہیں اور معاملہ وہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر اگر آپ بندے جوڑیں گے تو پھر ان کا کمیشن آپ کو ملے گا آپ انترپینور بن جائیں گے پھر دوسرے بندوں کو سمجھائیں گے اگر انہوں نے آئی بی سی جوائن کرا تو ان کے فیس کا کمیشن ملے گا حالانکہ آپ کو ریفنڈ کے نام پر بھی بولا جاتا ہے کہ ریفنڈ ملے گا لیکن آپ میری MLM والی ویڈیو ایک دفعہ دیکھیں گے نا ملٹی لیول مارکیٹنگ کی اس میں آپ کو تھوڑی بہت سمجھ میں آجائے گا کہ کس طریقے سے بندے جوڑنے والے سچویشن سے بچنا ہی چاہیے باقی کورس کے لیے بھی بہت زیادہ فیس ہے اس سے کم فیس کے اندر بہت سارے کورس ایسے کر گیا آپ اپنے کیریئر بزنس کو شروع کر سکتے ہیں تو اگر آپ میری رائے مانیں گے تو آئی بی سی کرنا چاہیے نہیں تو بلکل میں تو منا ہی کروں گا ہر صورت میں کہ اس چیز گندر نہیں پڑنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی فراد ہوتے وہ سب لوگ ماتھے پہ لکھے نہیں آتے کہ ہم لوگ فراد کریں گے چاہے بھی جے مالیا ہو یا کوئی بھی ہو بڑی بڑی کمپنیاں ہی ہوتی ہیں اسی طریقے سے معاملہ اور دہ دہ سال پندرہ سال کے بعد جاگر معلوم چلتا ہے کہ اس کے اندر معاملہ فراد والا چل رہا ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی کسی کمپنی کے اندر اس طریقے کے فراد چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے لیکن جن کے فراد نکلتے ہیں وہ بھی کسی زمانے میں ایک بڑی کمپنی ہوتے ہیں جن سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ لوگ بھی فراد کر کے چلے جائیں گے مثال کے طور پر کوئی امید نہیں لگا سکتا کہ جس بندی کے ایروپلین چلتی ہو اور وہ اتنا بڑا گھٹا لگر کے انڈیا سے چلا جائے گا تو باقی چھوٹی موٹی کمپنیاں اس کے آگے تو کوئی حیثیت پر رکھتی نہیں ہے تو اس طریقے کی موڈل میں نئی پڑنا چاہیے پھر دوسرے بندوں کو بھی جوئن کرانے والا سلسلہ رہتا ہے تو اس سے بچنا چاہیے اب اپنی ویب سائٹ بلوگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم سے اور پائیں سب سے سستی سسٹی اور کلاوڈ ویب ہوسٹنگ لائٹ سپیٹ اور سی پینل کے ساتھ اور اپنے بزنس یا ویب سائٹ کے لیے ڈاٹ کوم ڈاٹ ان جیسے ڈومین نیم خریدیں وہ بھی کم پرائس میں آج ہی وزٹ کریں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم پر آج ہوسٹنگ